اسلام علیکم ایوری ون اچھا فرینڈز ویکنڈ گزر چکا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یار ویلوگ کیوں نہیں دیکھنے کو ملا سو اس چیز کو میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا بکیا یہاں کا خوبصورت ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں موسم سرما جو ہے ونٹر سیزن جو ہے وہ کمپلیٹلی سٹارٹ ہو چکا ہے درختوں سے پتے آپ دیکھ رہے ہیں گر چکے اچھا یہ سامنے جو آپ کو سنوبر کا درخت نظر آ رہے ہیں اس کے پتے نہیں گرتے اس کے ساتھ یہ جو گرین ری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹویل منٹس جو ہے اسی طرح ہوتی ہے اس کے پتے نہیں گرنے بے شخص نوفال بھی ہو جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو گائیں وغیرہ ہیں یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن ہمارا یہاں پہ کوئی رکھنے کا صحیح اچھا نظام نہیں ہے بکیا یہ خوبصورتی ہے آپ دیکھیں اچھا آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ درم برم ہوا ہے اچھے سے نہیں چل رہا میں اس پہ کوئی کمنٹ تو نہیں کرتا کیونکہ میرا چینل اس چیز کے ریلیٹڈ نہیں ہے اچھا مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے ایسا نہ یہ ٹانز آردے میں آگے چل کے پھر سٹارٹ کرتا ہوں اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس ویکنڈ پہ نہ کوئی بلکل بھی مری کے اندر ٹوریسٹ نام کی چیز بلکل بھی کل سیٹڈے تھا آج سنڈے ہے آج بھی ٹوریسٹ نہیں ہے اور کل بھی نہیں ہے اور میں اس لیے مار روڈ پہ گیا ہی نہیں ہوں کیونکہ آج مار روڈ پہ ایک جلسہ بھی تھا جی پیو چوک میں سو آپ کو پتہ ہے ہمارا چینل اس چیز کے ریلیٹڈ نہیں ہے سو میں نے کہا اس جلسے میں ٹائم زہین کرنے جلسے کی شوٹنگ میں ٹائم زہین کرنے سے بہتر ہے میں یہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی ہومورڈ کرلوں تو اس لیے میں ہومورڈ کرتا رہوں اور آج میں نے مری کا کوئی بھی ویلوگ مار روڈ کا کوئی بھی ویلوگ اکل بھی اور آج بھی شوٹ نہیں کیا مجھے امید ہے جلد ہی یہ ہمارے پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے تب ہی انشاءاللہ جو ہے وہ ٹوریزم بھی اچھے سے چل سکے گی مری کے اندر ٹوریسٹ تب ہی آ سکیں گے کیونکہ راول پنڈی کو فیس کرنا ہوتا ہے راول پنڈی کے حالات حراب ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے ٹوریسٹ کو مری آنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا ہوگا تو بکایا اس جگہ کی میرے پاس سنو فال کی بھی ویڈیو پڑی ہے پکس پڑی ہیں یا ویڈیوز پڑی ہیں اگر کوئی ملی تو میں ضرور شیئر کروں گا ابھی یہ اس ٹائم کیسی دکھتی ہے اور سنو فال کے دوران کیسی دکھ رہی ہوتی ہے سنو فال انشاءاللہ جلدی آئے گی تو یہاں سے لائیو مناظر بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا کریں گے امید ہے مجھے آپ نے یہ جو سامنے درخت ہے اسے پچھان لیا ہوگا کہ یہ کون سا درخت ہے اور کون سی جگہ ہے مجھے